موسیقی آصف زرداری نے جالی اکاؤنٹس کیس منتقلی کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا مقدمہ بینکنگ کورٹ سے احتساب عدالت اسلام آباد منتقل کرنے کے خلاف اپیل دائر کر دی آصف زرداری کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے ایف آئی اے نے جالی بینک اکاؤنٹس کیس کی تحقیقات کا آغاز کیا آصف زرداری کو عبوری چالان میں ملزم نہیں بنایا گیا درخواست میں موقف موسیقی آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی کل نیب راولپنڈی میں طلبی پیپلز پارٹی کا جارہانہ طرز عمل اپنانے کا فیصلہ پاور شو کے لیے کارکنوں کو کل صبح نو بجے زرداری ہاؤس اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت پی پی قیادت بڑے کافلے کی صورت میں نیب کے روبرو پیش ہوگی پیشیوں سے پریشان پی پی قیادت نے آج اجلاس بلا لیا اہم فیصلے متوقع موسیقی شہباز شریف گیارہ جون کو واپس آ جائیں گے آشیانہ اسکینڈل کیس میں وکیل کی احتساب عدالت میں یقین دہانی شہباز شریف کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست دائر ادھر آمدن سے زائد اساسے رمضان شگر ملز کیس کی سمات عدالت بہت سے وکلہ کے ایک ساتھ بولنے پر برہم یہ عدالت ہے اسے سیاسی اکھاڑا نہ بنایا جائے عدالت کے ریمارکس فازل جج نے وکلہ کی بدتمیزی پر حمزہ شہباز کو روسترم پر بلا لیا ڈالر تگڑا روپے کو رگڑا اوپن مارکٹ میں ڈالر مزید ایک روپے مہنگا اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک سو اکاون روپے کا ہو گیا انٹر بینک میں بھی ڈالر کی قدر میں اضافہ انٹر بینک میں ڈالر چھپن پیسے مہنگا پاکستان سٹاک مارکٹ میں بھی شدید مندی ہنڈرڈ انڈیکس میں سات سو سے زائد پوائنٹس کی کمی ہنڈرڈ انڈیکس نے پینتیس ہزار کی نفسیاتی حد کھو دی ایران کی صورتحال ہے جو کشید کی بڑھ رہی ہے اور انکہ اور ایران میں جو ایک تناؤں دکھائی دے رہا ہے اس لحاظ سے بھی یہ اجاز اہم ہے پاکستان اپنا نکتہ نظر پیش کرے گا اور پھر سائیڈ لائنز بھی ہماری بیٹنگز بھی ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سعودی عرب روانہ اوائی سی وزرہ خارجہ کاؤنسل کے اجلاس میں شرکت کریں گے روانگی سے قابل ائرپورٹ پر میڈیا زگفتگو میں کہا اجلاس میں اوائی سی سربراہ اجلاس کے ایجنڈے کو حتمی شکل دی جائے گی ایران کی صورتحال اور خطے میں کشیدگی پر بات ہوگی پاکستان اپنا نکتہ نظر پیش کرے گا اوائی سی سربراہ اجلاس اکتیس مائے کو مکہ مکرمہ میں ہوگا وزیراعظم عمران خان اوائی سی سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری آٹھ نکاتی اجنڈا زیر غور بجٹ سٹریٹیجی پیپر وفاقی کابینہ میں پیش کیا جائے گا مشیر خزانہ حفیظ شیخ بجٹ اہداف پر کابینہ کو بریفنگ دیں گے کچھی کنال منصوبے میں کرپشن چارجز کے انکواری ریپورٹ پیش کی جائے گی نرندر موڈی کا حلف برداری تقریب میں عمران خان کو مدو نہ کرنے کا فیصلہ بھارت نے پاکستان کے علاوہ دیگر تمام سارک ممالک کے سربراہان کو دعوتنا میں بھیج دیئے موڈی جمعیرات کو دوسری بار وزیراعظم کا حلف اٹھائیں گے علی وزیر اور محسن دعوڑ کے ساتھیوں کی فائرنگ سے شہید سیکیورٹی اہلکار کی سرکاری احزاز کے ساتھ تدفیم ظلہ خیبر میں شہید گل خان کی نماز جنازہ میں ہزاروں افراد کی شرکت پاک پوچ کے دستے نے سلامی پیش کی ادھر شمالی وزیرستان میں پاک پوچ پر حملے کا مقدمہ خانہ سیٹی دی بننو میں درج ایف آئی آرمی علی وزیر اور محسن دعوڑ سمیت نو افراد نامزد نائب چینی صدر دورہ پاکستان مکمل کر کے واپس وطن روانہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سمسام بخاری نے معزز مہمان کو ائرپورٹ پر الویدا کیا وانگ کیشن کو لاہور کی تاریخی بادشاہی مسجد کا دورہ کر آیا گیا چینی نائب صدر نے مسجد کے مختلف حصوں کا معاینہ کیا اور فن تعمیر کو خوب سرہا جالی بینک اکاؤنٹس کی اس کی تحقیقات کا دائرہ وزیر نائب اسلام آباد نے تھرکول منصوبوں کی تفصیلات بھی طلب کر لینی جی کمپنیوں کو سندھ بھر میں دیئے گئے چھیکوں کی تفصیلات بھی مانگ لیں کمپنی کو چھیکوں کی بیڈنگ ریپورٹس منٹس تی سی ون سمیت دیگر ریکارڈ دیا جائے نائب کے حکامات جاری پنجاب میں اغوا کی وارداتیں بڑھنے لگی گجرہ والا سے چودہ سالہ لڑکی مبینہ طور پر اغوا محلہ سید پاک دھلے کی کائنات دکان سے سودہ سلف لینے گئی اور واپس نہ آئی والد کی دوہائی دو ہفتے گزرنے کے بعد بھی پولس لڑکی کا سراغ لگانے میں ناکام غم سے نڈھال والدین شدید پریشانی کا شکار پاکستان ریلوے کا عید الفطر پر پانچ خصوصی ٹرینیں چلانے کا اعلان ٹرینیں کراچی سے پشاور، کوئٹہ سے راولپنڈی، کراچی سے لاہور، راولپنڈی سے کوئٹہ اور لاہور سے کراچی کے لیے چلائی جائیں گی خصوصی ٹرینوں کی بکنگ کل 29 میں سے شروع ہو جائے گی چھوٹی عید کی بڑی تیاری، شہر شہر میں خریداری کی مارا ماری کسی کو ریڈی میٹ سوٹ، کسی کو میچنگ جوتوں کی تلاش رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتے ہی بازاروں کی رونکیں بڑھ گئیں قبلہ رخ کی درست سمت معلوم کرنے کا وقت آگیا آج دوپہر دو بچ کر اٹھارہ منٹ پر سورج خانہ کعبہ کے این اوپر ہوگا ایک چھڑی زمین میں گاڑے، این وقت پر چھڑی کا سایا جس سمت ہوگا اس کی مخالف سمت قبلہ ہوگا ایٹمی پاکستان کی اکیس برس مکمل آجوہ میں تقبیر منائے جا رہا ہے نون لیگ ملک بھر میں تقریبات مناقل گرے گی نواز شریف کا جیل سے پیغام کہا اٹھائیس مئے پاکستانی تاریخ کا ناقبل فراموش اور قومی غیرت کا دن ہے انہوں نے دھنکیوں اور لالچ کی پرواہ نہ کی اور ایٹمی دھماکی کیے سیڈی اے کی غفلت اور لاپرواہی اروج پر ترک حکومت کا شاندار توفہ انکرہ پارک بھی اجھڑنے لگا وفاقی دال حکومت میں راول ڈیم روڈ پر واقع انکرہ پارک زل انتظامیہ کی بہیسی کا مو بولتا ثبوت قیمتی مجسمیں ٹوٹھوٹ کا شکار ڈانسنگ فاؤنٹین پر دس سال بعد بھی کام مکمل نہ ہو سکا شہریوں نے خوبصورت ترین پارک پر توجہ دینے کا مطالبہ کر دیا برطانیہ میں رائے وزیراعظم کے انتخاب کے لئے جوڑ توڑ پاکستانی نرجات وزیرد اخلاف ساجد جاوید کا بھی وزارت عظمہ کی دور میں شامل ہونے کا باقاعدہ اعلان کہتے ہیں برگزٹ کو یقینی بنانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی گھویا ہوا عوامی اعتماد بحال کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے برطانوی وزیراعظم ترزا میں سات جون کو آدھا چھوڑ دیں گے طوفانی وارشوں کے بعد سیلاب نے امریکہ میں تباہی مچا دی سیلاب کے باعث ہلاکتوں کی تعداد چھے ہو گئی ایک سو سات افراد زخمی امریکی شہر شکاگو میں یالاباری اور طوفانی ہواوں سے نظام زندگی شدید متاثر ریاست آرکنساز، مزوری اور اوکلاہوما میں نیشنل گارڈز تائیونات کر دیئے کہے کرکٹ کا عالمی میلا صرف دو روز کی دوری پر وام اپ میچز کا سلسلہ جاری آج بھی دو میچز کھیلے جائیں گے نیوزی لینڈ کا مقابلہ ویسٹ انڈیز اور بھارت کا مقابلہ بانگنا دیش سے ہوگا میگا ایونٹ کی افتتاحی تقریب گل ہوگی پاہمی کرکٹ ٹیم ورڈ کپ میں اپنا پہلا میچ اکتیس ماہ کو ویسٹ انڈیز کے خلاف کھلے گی